توجہ فرما رہے ہیں چونکہ وہ تو اہلِ بیت ہیں وہ تو رسول اللہ کے فرزند ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی بھی سوال کر دیا تو اللہ کے فضل سے جواب اسے ملے گا اس لیے یہاں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں تھی تو اسے موقع دیا کہ وہ اور بات کہہ سکے اپنا غمار نکال سکے میں فقہ جعفریہ بیان کر رہا ہوں اصل فقہ جعفریہ سبحان اللہ فرما انہوں نے نام بعد میں رکھا ہے اور ہم اہلِ بیت کے غلام ازل سے ہیں یہ بات ہمارے خون میں ہے سبحان اللہ فرما دیجئے ہم اہلِ بیت کے غلام ہیں اور صحابہِ کرام کے نوکر ہیں بے عدبی کوئی دین نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اس شخص نے کہا قال اللہ تعالیٰ فی شان علیہ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ اس نے دوسری آیت پڑھ دی کہ یہ آیت مولا علی مرتضا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم کی شان میں نازل ہوئی حین تصدق بخاتم ہی وَهُوَ رَاقِعُونَ جب مولا علی مرتضا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم نے اپنی انگوٹھی خیرات کی اور وہ رکو میں تھے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے یہ روایت اس نے جو پیش کی کہ مسئلہ نبی شریف میں حضرت مولا علی مرتضا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم نماز ادا فرما رہے تھے اور ایک شخص داخل ہو گیا اور اس نے خیرات طلب کی سرکار علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم نے آپ نے فیضلہ فرمایا کہ اگر نماز توڑتا ہوں خیرات دینے کے لیے تو آدابِ بندگی کے تقاضوں کے خلاف ہے عذر موجود نہیں ہے کہ نماز توڑ دی جائے اور اگر سوالی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا سوالی صدا لے کے لگا کے چلا جائے تو یہ بھی اہلِ بیت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ در اہلِ بیت سے سوالی خالی واپس پلٹ جائے تو این حالتِ نماز میں نہ نماز توڑنا چاہتے تھے اور نہ غیرت کو یہ بات گوانا تھی کہ سوالی خالی لوڑ جائے تو رگو میں اکھڑے کھڑے آپ نے ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا اور وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے آپ کے دستِ اقدس سے انگوٹھی اتار لی اور سرکار علی پاک رکو میں تھے اور وہ انگوٹھی اتار کر لے کر چلا گیا اور آپ نے خیرات کر دی اور اللہ نے قرآنِ مجید کی آیت بھیجی اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ صاحبانِ ایمان ہیں اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ جو نماز قائم کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں جبکہ وہ رکوم میں ہوتے ہیں یہ سہد و جمع کا سیغا مگر اولی مستاق مولا علی مرتضی کی ہستی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر اشاد فرمایا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهَا فِيَّا وَفِي اَهْلِ بَيْتِهِ شُکْر ہے کہ اللہ نے علی کو مجھ سے کیا ہے وَفِي اَهْلِ بَيْتِهِ اور میری اہلِ بیت سے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اس خیر کو سبحان اللہ اس خیر کو میری طرف نسبت کی ہے اس خیر کی اور میرے اہلِ بیت کی طرف اس شخص نے کہا اب اس نے کہا کہ سرکار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کہ سرکار جب مولا علی مرتضی کررم اللہ تعالی وجہ القریم کی شان میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو آپ کیسے عبو بکر صندگی کو فضیلت دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ آیت تو پڑی ہے اسی سورت سے پچھلی آیت بھی اسی سورت کی اس سے پچھلے مقام پر بھی آیت تلاوت کر لیتے پہلے اس کو پڑھ لیتے پھر اس کو پڑھ لیتے اس نے عرض کی سرکار وہ کون سی آیت ہے فرمایا جب اللہ تعالی نے فرمایا اے دین سے پھر جانے والے لوگو جب تم دین سے پھر جاؤ گے تو فرمایا اللہ ایک ایسی قون کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا تو جب مرتدین پیدا ہوئے جنہوں نے زکاة کی فرضیت کا انکار کیا تو فرمایا جو قوم ان کے مقابلے میں اتری وہ اس آیت کا مستاق ہے اور وہ قوم صحابہ اکرام کی ہے اور اس کی قیادت و سیادت و امامت جس کے ہاتھ میں تھی یہ بزرین جلی لنگ جسی لنگ جلی بیدی و لنگ